مائی ڈیئر آپ کی سفلتہ کا راج آپ کی مانتہ میں چھپا ہے ہلو ہائے نمازکار میں آپ کا اپنا دوست کالیان موڈیویسنل سپیکر اینڈ بزنس کوچ آپ کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پاور کے ساتھ کیوں نہیں بول رہا ہوں مائی ڈیئر جب میری ویڈیوز موڈیویسنل ہوتی ہیں جب پاورفل ویڈیوز ہوتی ہیں الیکٹریفائنگ ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں میں پاور کے ساتھ بولتا ہوں لیکن جو میری ویڈیوز نولیزبل ہوتی ہیں گیان وردک ہوتی ہیں اس میں میں بڑے پیار سے بڑے آرام سے چیزوں کو سمجھاتا ہوں تو آج کی ویڈیو نولیزبل ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بڑے پیار سے بڑے دھیان سے اس ویڈیو کو سمجھنا چاہیے کیونکہ آج کا ویڈیو آپ کے لئے بے حد خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ تین ٹاپک سیئر کرنے والا ہوں پہلا ٹاپک کیا ہے مائنڈ کی کتنی عوستائیں ہوتی ہیں جو آپ ابھی نہیں جانتے ہیں دوسرا ہمارا ٹاپک کیا ہے مائنڈ اور باڈی کے بیچ میں کیا سمبند ہوتا ہے سمبند ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اور تیسرا کہ جیون کی سچائی کیا ہے جیون میں سچ کیا ہے جیون کی سچائی کیا ہے تو یہ تین ٹاپک میں آج ویڈیو میں سیئر کروں گا تو لاس تک بنے رہیے بڑا کمال کا نولیز آج ملنے والا ہے آپ کو اور اس سے پہلے آپ کو یہ نولیز نہیں ملا ہوگا اس بات کی میری گیرنٹی ہے تو مائنڈ ایر پہلا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں کہ مائنڈ کی عوستائیں کتنی ہوتی ہیں اس سے پہلے مجھے پتا تھا کہ مائنڈ کی دو عوستائیں ہوتی ہیں یہ بات میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا پہلا ایک ہوتا ہے کانسیس اسٹیٹ اور دوسرا ہوتا ہے انکانسیس اسٹیٹ دو اسٹیٹ مائنڈ کے ہوتے ہیں لیکن مائنڈ ایر حالی میں اسٹیڈی میں ہم نے پایا کہ مائنڈ کی دس اسٹیٹ ہوتی ہیں مطلب مائنڈ کی دس عوستائیں ہوتی ہیں جس میں سے پانچ پرمک ہیں جو میں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والا ہوں تو پانچ عوستائیں کون کونسی ہیں یہ عوستائیں ہیں پہلی عوستہ ہے جاگرت عوستہ دوسری عوستہ سسپت عوستہ تیسری سپن عوستہ چوتھی سون عوستہ اور پانچویں لپت عوستہ جاگرت عوستہ آپ جانتے ہیں کہ جس میں آپ جاگتے ہوئے کارے کرتے ہیں یہ آپ کی جاگرت عوستہ ہو گئی سسپت عوستہ جب آپ سو بھی جاتے ہیں تب بھی آپ کا مائنڈ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ سسپت عوستہ میں کارے کر رہا ہوتا ہے جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں تو آپ کے سپن آتے ہیں جب سپن آتے ہیں تو آپ سپن عوستہ میں آپ کا مائنڈ کارے کر رہا ہوتا ہے اور جب آپ سون عوستہ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کے مائنڈ میں وچار ایک دم سے آنا بند ہو جاتے ہیں اس وقت اس ٹائم آپ کا مائنڈ سون اوستہ میں ہوتا ہے اور پانچ وقت اوستہ جب آپ ایک دم گہری نیند میں سو جاتے ہیں مائنڈ کوئی حرکت کرنا بند کر دیتا ہے وہ ہوتی ہے لپت اوستہ اور جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں اور میڈیٹیشن میں آپ کھو جاتے ہیں وہ ہوتی ہے لپت اوستہ تو یہ پانچ اوستہیں ہیں جاگر توستہ سوسپ توستہ سپن اوستہ سون نیوستہ ان لپت عوستہ مائیڈیر یہ عوستہ important ہے سوسپت عوستہ کیونکہ اگر جاگرت عوستہ آپ کی ختم ہو جائے سپوچ کر یہ کسی کا جاگرت جو آدمی بیہوس ہو جاتا ہے وہ جاگرت عوستہ میں نہیں ہوتا ہے یہ کسی کی باڈی کام کرنا اگر بند کر دے تو اس کا جاگرت عوستہ میں مائنڈ کام کرنا بند کر چکا ہے لیکن اگر سوسپت عوستہ میں مائنڈ کام کر رہا ہے تو انسان ہمیشہ کے لیے جیویت رہے گا جب تک وہ کارے کرتا رہے گا لیکن مائیڈیئر اگر یہ جاگر توستح میں مائنڈ اگر کام کر رہا ہے لیکن سسپ توستح میں مائنڈ کام نہیں کر رہا ہے تو مائیڈیئر انسان کی باڈی سڑنے لگ جاتی ہے آپ انہیں جانتے ہیں سٹیفن ہاکنگ بہت بڑے سائنٹس ہیں آپ انہیں جانتے ہیں ابھی نہیں ہیں سائنٹس ہیں یہ فیجسسٹ تھے بہت بڑے بہت ایک ساستری تھے مائیڈیئر ان کی پوری باڈی کام نہیں کرتی تھی کیونکہ ان کا جاگرت من مطلب جاگرت اوستح میں مائنڈ کام کرنا بند کر چکا تھا جاگرت اوستح میں ان کا مائنڈ کام نہیں کرتا تھا اسی وجہ سے ان کا پورا باڈی پیرلائز تھا لیکن ان کا مائنڈ ان کا کام کرتا تھا مطلب یہ سسپت اوستح میں کارے کرتے تھے اور اسی وجہ سے مائیڈیئر یہ بول نہیں پاتے تھے لیکن کمپیوٹر کے مادہم سے لوگوں سے بات کرتے تھے تو اسی بات کو اسی ٹاپک یہ تو ہمارا پہلا ٹاپک رہا ہے اسی ٹاپک کے ساتھ ہم کننٹ کرتے ہوئے دوسرے ٹاپک کو اٹھاتے ہیں مائی ڈیئر دوسرا ہمارا ٹاپک کیا ہے دوسرا ٹاپک ہے کہ مائنڈ اور باڈی کا کننیکسن کیا ہے مائنڈ اور باڈی کے بیچ کا سمبند کیا ہے اسٹیفن ہاکنگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ مائی ڈیئر کہ جب بچہ ماں کے گرب میں اس بچے کے سریر کا وکاس ہوتا ہے تو بچے کے سریر کے وکاس سے پہلے اس کے مائنڈ کا وکاس ہوتا ہے جب کسی کے مائنڈ کا وکاس ہوتا ہے تو مائنڈ کا جب وکاس ہو جاتا ہے اب مائنڈ کو دو چیز چاہیے کیا چاہیے سب سے پہلا چاہیے انرجی اور دوسرا الیکٹرو مائگنیٹک ویپ دو چیز مائنڈ کو چاہیے پہلا انرجی ماں سے انرجی بچے کو مل جاتی ہے دوسرا الیکٹرو مینگنیٹک ویو چاہیے مائنڈ کو کار کرنے کے لیے اب الیکٹرو مینگنیٹک ویو کہاں سے ملے گی آپ جانتے ہیں ہماری پرتوی کے بیچ میں مطلب پرتوی کے گرب میں پرتوی کے سنٹر پوائنٹ پر لکوڈ بھرا ہے جس میں آئرن اینڈ نکل کا گرم تپت لکوڈ بھرا ہوتا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ جوالا مکھی ہوتا ہے تو وہیں سے وہ لکوڈ نکلتا ہے تو یہ جو لابا بھرا ہوتا ہے یہ لکوڈ فارم میں ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ارث روٹیٹ کرتی ہے اپنی دھوری پر روٹیٹ کرتی ہے سوری کا چکہ لگاتی ہے جب اپنی دھوری پر روٹیٹ کرتی ہے اب آپ جانتے ہیں کہ لکوڈ اگر کوئی ہو اور روٹیٹ کر رہا ہو لکوڈ کو روٹیٹ کریے تو اس میں سے ویو نکلتی ہے اس میں سے ترنگے نکلنے لگ جاتی ہیں تو مائی ڈیئر پرتبی کے اندر لیکوڈ بھرا ہے وہ لیکوڈ جب ویو فارم میں آتا ہے جب لیکوڈ وہ ویو میں کنورٹ ہوتا ہے وہ لیکوڈ جب وہ گھومتا ہے تو اس میں اس ویو نکلتی ہیں اور وہ ویو ہوتی ہیں الیکٹرو میکنیٹک ویو مائی ڈیئر آپ نے ایسا ڈائیگرام کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا اس میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ نورتھ ٹو ساؤتھ ویو ایسے آتی ہیں نورتھ ٹو ساؤتھ ایسے ویو آتی ہیں نورتھ سے ساؤتھ کی اور آتی ہیں اور ساؤتھ سے انٹر کر جاتی ہیں اور ایسے پھر وہاں سے وہاں پاس چلی جاتی ہیں مائی ڈیئر جب اس میں سے ویو نکلتی ہیں نورتھ سے ویو نکلتی ہیں ساؤتھ کی اور جاتی ہیں نورتھ سے نکل کر ساؤتھ کی اور جاتی ہیں نورتھ سے نکل کر ساؤتھ کی اور جاتی ہیں نورتھ سے نکل کر ساؤتھ کی اور جاتی ہیں ویو نورتھ سے نکل کر ساؤتھ کی اور جاتی ہیں ویب جاتی ہے تو ویب ہمارے مائنڈ سے ہو کر جاتی ہے ہم سب پرتبی پر رہ رہے ہیں جب ویب نکل رہی تو ہم سے ہو کر جا رہی ہے تو مائیڈیر ہماری یہ ویب جو ہمارے مائنڈ کے اندر جا کے ٹچ کرتی ہے اور ہماری انرجی جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو مائیڈیر ہمارے نیورانس میں اس میں بزلیتپن ہوتی ہے نیورانس جانتے ہیں جن سے مائنڈ کام کرتا مائنڈ کی سب سے چھوٹی کوسکہ جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں نیورانس مطلب نیورانس میں کیا ہوتا ہے وہاں پر جا کے یہ الیکٹرومیگنٹ کی ویب اور انرجی جب سپارک کرتی ہے تو مائیڈیر کیا ہوتا ہے سپارک کرنے سے ہمارے مائنڈ کارے کرنا سٹارٹ کرتا ہے مطلب کہ ہمارا مائنڈ جو کام کرتا ہے وہ مائنڈ بزلی کی وجہ سے کام کرتا ہے ہمارا مائنڈ کرنٹ کی وجہ سے چلتا ہے ہمارا مائنڈ بزلی سے چلتا ہے اور آپ کو پتا ہے اب میں کیوں کہہ رہا ہوں بزلی سے چلتا ہے کیونکہ مائیڈیر الیکٹرومیگنٹک ویب ہمارے مائنڈ کو اگر نہ ملیں اگر اس پرتوی پر اچانک سے الیکٹرومیگنٹک ویب آنا بند ہو جائے تو مائیڈیر ایک طرف سے جتنے بھی لوگ جیویت ہیں سب ایک دم کام ختم ہو جائے گا ہمارے مائنڈ کے لیے الیکٹرومیگنٹک ویب موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب انسان پاگل ہوتا ہے آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا اس کو کرنٹ کے جھٹکے دیے جاتے ہیں کیوں کرنٹ کے جھٹکے دیے جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کو وہ وند پتا ہوتا ہے جس وند پر کرنٹ کے جھٹکے 3.5 وولٹ کا کرنٹ جب مائنڈ کو دیا جاتا ہے تو مائنڈ پھر سے کار کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے مائنڈیر مائنڈ کو سپارک کیا جاتا ہے کرنٹ دے کر مائنڈ ہمارا کرنٹ سے چلتا ہے تو مائنڈیر یہ کرنٹ سے جب مائنڈ کرنٹ مائنڈ کو ملا اور ادھر سے ماں سے انرجی مل گئی دو چیز ہوئی ماں سے انرجی ملی اور دوسرا الیکٹرو بیگنیٹک ویب ملی تو مائنڈیر جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے اس کا کام سٹارٹ ہو جاتا وہ اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب مائنڈ نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا تو مائنڈ کیسے کام کرتا ہے جیسے انسانوں کو رہنے کے لیے گھر چاہیے ہوتا ہے انسان رہنے کے لیے گھر بناتا ہے ویسے مائنڈ رہنے کے لیے باڈی بناتا ہے ہاں یہ آپ کا باڈی آپ کے مائنڈ نے اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے مائنڈیر ہمارے مائنڈ اور باڈی کے بیچ میں سمبندھ کیا ہے ہمارا مائنڈ راجہ ہے اور ہماری باڈی اس کی گلام ہے اس کے حساب سے چلتی ہے ہمارا مائنڈ ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اسی ٹاپک کو اٹھاتے ہوئے اسی ٹاپک کے ساتھ سیکنڈ ٹاپک کے ساتھ ہم تھرڈ ٹاپک کو لیتے ہیں تیسرے بندو کو لیتے ہیں کہ جیون کی سچائی کیا ہے پھر سے ہمارے اسٹیفن ہاکنگ کیا کہتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ باڈی کے پاس سنسز ہوتے ہیں ہماری پانچ اندریاں ہوتی ہیں جس میں جیو ہے آنکھ ہے کان ہے آپ کی ناکھ ہے اور آپ کی سکن ہے یہ پانچ اندریاں سریر کی ہوتی ہیں ان اندریوں کا کام کیا ہوتا ہے ان اندریوں کا کام ہوتا ہے اس دنیا سے ساری جانکاری کو اکٹھا کر کے مائنڈ تک پہنچانا ساری جانکاری کو اکٹھا کر کے مائنڈ تک پہنچانا ساری جانکاری کو اکٹھا کر کے مائنڈ تک پہنچانا اور مائنڈ جو اس کو جانکاری مائنڈ کو ملتی ہے اس جانکاری کے آدھار پر مائنڈ اپنی بھوتک دنیا کا نرمان کرتا ہے مائنڈیر آپ جو دیکھ پا رہے ہو جو آپ سن پا رہے ہو جو آپ جو بھی چیز فیل کر پا رہے ہو سب اپنے مائنڈ کی وجہ سے ہے اور مائنڈ کیسے اس دنیا کا نرمان کرتا ہے مائنڈ اپنی پانچ اندریوں سے چیزوں کو جانکاری کو لیتا ہے ساری چیزوں کی جانکاری لیتا ہے ساری چیزوں کی جانکاری لینے کے بعد مائنڈ اپنے حساب سے اس دنیا کا نرمان کرتا ہے مائنڈ اپنے حساب سے دنیا کا نرمان کرتا ہے جو سچ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے دماغ کا بھرم بھی ہو سکتا ہے اب آپ کہیں گے بھرم کیسے مائنڈر کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی کھڑا ہے وہ آپ کا بھرم ہوتا ہے آپ آسمان میں دیکھئے اور آسمان کے بادلوں کو دیکھ کر مائیڈیر آپ کچھ بھی سنرچنا سوچئے وہ سنرچنا آپ کو بادلوں سے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مائیڈیر آپ کا مائنڈ کیا کرتا ہے پرابت جانکاری سے ایک دنیا کا نرمان کرتا ہے پرابت جانکاری سے اپنی سنرچنا کا نرمان کرتا ہے پرابت جانکاری سے جو ہماری اندریوں کے دوارہ جو اس کو جانکاری ملتی ہے اس جانکاری سے اس سنسار کی رچنا کرتا ہے اگر مائیڈیر کسی بھی طریقے سے اندریوں کو غلط انفارمیسن مل جائے تو مائیڈیر اگر اندریوں کو ہماری اندریوں کو ہمارے سنسرز کو غلط جانکاری ملی تو مائنڈ تک غلط جانکاری پہنچے گی اور مائنڈ اسے ہی اس غلط چیز کو سچ مان لے گا گلت چیز کے حساب سے سنسار کو بنا دے گا اس کا انبھاؤ آپ جلد کریں گے مائیڈیر ہاں میٹاورس کے مادہم سے ابھی اس کی امباد کریں گے پہلے یہاں پہ ایک ٹاپک سمجھتے ہیں اس بات کو بہت اچھے سمجھتے ہیں مائیڈیر ہمارے آنکھوں میں ایک بلیک ہول ہوتا ہے یہ دیکھیں ہماری آنکھوں میں ایک بلیک ہول ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری آنکھوں میں اپنی آنکھوں میں دیکھئے آپ دیکھئے ایک بلیک ہول ہے آپ کی آنکھوں میں ہاں مائیڈیر اس آنکھوں کے اس بلیک ہول کا خاصیت کیا ہوتا ہے میں نے بولا آنکھوں آنکھوں مطلب دونوں آنکھوں کی میں ایک ایک بلیک ہول ہوتا ہے اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پرکاس کو اپنی اور کھیچتا ہے پرکاس کو اپنی اور کھیچ کر یہ بلیک ہول پرکاس کو اپنی اور کھیچ کر مائنڈ تک پہنچاتا ہے مائیڈیر اس کی جانکاری کہاں تک پہنچاتا ہے مائنڈ تک پہنچاتا ہے اور مائنڈ کیا کرتا ہے اب مائنڈ اس کے دوارہ جو پرکاس ملا ہے اسی کے حساب سے اس دنیا کی سنرچنہ کرتا ہے جو بھوتک دنیا کو آپ دیکھ پا رہے ہو یہ اس لیے دیکھ پا رہے ہو کیونکہ میڈیر آپ کا مائنڈ ایسی سنرچنہ یہاں پر بیٹھ کے ڈیزائن کر رہا ہے اگر غلط پرکاس یا غلط جانکاری آنکھوں کے مادہم سے مائنڈ کو مل گیا تو آپ کا مائنڈ غلط دنیا کا نرمان کر دے گا غلط دنیا کا سنرچنہ کر دے گا جس کا انبھاؤ ابھی آپ جلد کرنے والے ہیں میٹا ورز کے مادہم سے جس کا انبھاؤ میٹا ورز کے مادہم سے آپ کرنے والے ہیں یہ میٹا ورز کیا ہے میڈیر آپ چیئر پہ بیٹھ کر وی آر لگا کے وی آر جانتے ہیں نا وی آر لگا کے وی آر میں آپ کو دکھا دوں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آنکھوں پہ لگایا جاتا ہے وی آر آپ چیئر پہ بیٹھ کر وی آر لگا کے آپ کا مائنڈ ایک دنیا کا نرمان کرتا ہے جو آپ کو وی آر کے مادیم سے آپ کے آنکھوں کے مادیم سے مائنڈ تک جو جانکاری پہنچتی ہے اس حساب سے ایک دنیا کا نرمان ہوتا ہے آپ چیئر پہ بیٹھے بیٹھے اس پوری دنیا کا بھرمڑ کروگے اس دنیا کو سچ مانوگے اس میں دوست بناوگے اس میں یار بناوگے اس میں خریدداری کروگے وہاں پر مائیڈیر ساری چیزیں آپ کہاں کروگے میٹا ورس کے اندر صرف ایک چیئر پہ بیٹھ کر ایک دنیا کے اندر تو مائیڈیر آپ کا آپ کا مائنڈ اندریوں سے جانکاری جو پرابط کرتا ہے اسی حساب سے اس دنیا کا نرمان کرتا ہے جو آپ کے لئے سچ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کا بھرم بھی ہو سکتا ہے مطلب آج آپ کا جو جیون آپ جی رہے ہو وہ سچ بھی ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ کے دوارہ بنایا گیا بھرم بھی ہو سکتا ہے اس پورے پرکند سے آپ نے کیا سیکھا اس پورے ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا جو سیکھنے والی بات تھی وہ یہ کہ مائیڈیر آج آپ جیسا جیون جی رہے ہو آج آپ کا لائف جیسا بھی ہے آج آپ کے لائف میں جو بھی چل رہا ہے آج آپ کے جیون میں جو بھی دکھ پرابلم ہے وہ سچ بھی ہو سکتے ہیں وہ بھرم بھی ہو سکتا ہے مائیڈیر آپ کی اندریوں سے جیسی جانکاری آپ کے مائنڈ کو ملتا ہے وہ ویسا ہی آپ کے لیے دنیا کا نرمان کرتا ہے مطلب کی اگر آپ نے اپنے مائنڈ کی جانکاری کو اندریوں کے مادہم سے چینج کر دیا تو آپ اپنے جیون کو بدل سکتے ہو مائیڈیر آج آپ جہاں پہ ہو اپنے جیون کو بدل سکتے ہو آج آپ جو بھی کر رہے ہو اپنے جیون کو بدل سکتے ہو مائیڈیر بس آپ کو ایک کام کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ کو ایک کام کرنا ہے اپنی اندریوں کے مادہم سے غلط جانکاری مائنڈ کو دینا ہے اب آپ جیسی جانکاری دینا چاہتے ہو اپنے جیون کے بارے میں جیسی جانکاری اپنے جیون کے بارے میں آپ اپنے کانسیس مائنڈ یا سب کانسیس مائنڈ کو جیسی جانکاری اپنے مائنڈ کو آپ دوگے ویسا ہی آپ کا جیون بن جائے گا اب مائیڈر آپ کے پاس option ہے اپنے جیون کو بدلنے کا بس آپ کو کیا کرنا ہے اپنے مائنڈ میں صحیح جانکاری اپنے جیون کے لئے پہنچانی ہے آج آپ کا جو جیون ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے کیونکہ آپ غلط جانکاری کہیں نہ کہیں پہنچا دیتے ہو اسی وجہ سے آج آپ کا جیون ایسا ہے اگر آپ اپنے جیون میں کیا کرو تو اپنے جانکاری کو چینج کر دو تو آپ اپنے لائف کو چینج کر سکتے ہو تے ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیں اسی کے ساتھ تھانکس پور وچنگ دس ویڈیو اگر آپ اپنے ایساوچیٹس یا کاریکھرتہ کو کانفیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں اور اپنے بزنس کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے کلیان ساکسیس ورلڈ و سیکھئے ساکسیس کا منترہ مِسٹر کلیان سے جو ہے انڈیا کے جانے مانے اور ینگ موٹیویشنل گروہ کال 9838606061